اس کہانے کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب گوڑز درطی پر رہا کرتے تھے تب وہ انسانوں پر اتیچار کرتے اور ان پر جلم ڈھاتے تھے گیان اور یودہ کی دیوی ایتینہ جن کے پاس اتنی پاہر تھی کہ اور سارے انسانوں کو ختم کر سکتی تھی انہوں نے دیوتاؤں سے انسانوں کی رکشہ کی پرتی کے سارے یودہوں نے مل کر اس یودہ میں دیوی ایتینہ کا ساتھ دیا اور انہوں نے ستاروں میں کیہ دیکھ شکتے کو حاصل کر لیا جس کے بعد ان کے اور دیوتاؤں کے بیچ میں ایک ہترنا یودہ ہوا جس سے آکاش گونج اٹا ایک سمیں کے بعد سارے دیوتہ واپس لوٹ گئے اور دیوی ایتینہ ایک چھوٹی بچی کے روپ میں پرتی پر جنم لینے والی تھی وہ ایک سنیرے کوچ میں کیے تیجی سے آسمان سے نیچے گھر رہی تھی ایک یودہ نے دیوی ایتینہ کو نیچے گھرنے سے بچایا اور اس یودہ کی باؤں میں دیوی ایتینہ بلکل سرکشی تھی لیکن ایک بچی کے روپ میں جنم لینے کی وجہ سے اب وہ ایک عام انسان تھی پر اس کے اندر دیوی شکتیاں موجود تھی اگلے سین میں ہم سیاہ نام کے ایک اسٹیٹ فائٹر کو دیکھتے ہیں جو فائٹ سے پیلے اپنی ششٹر کی ایک تذویر لے کر ان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس پرکار وہ بچمن میں اپنی بہن کے ساتھ فائٹنگ کی پیکٹس کرتا تھا اور ہر بار اپنی بہن سے ہار جاتا تھا ایک دن فائٹ کے دوران سیاہ کی بہن کے لوکٹ سے عجیر سی روشنی نکلنے لگی جسے دیکھ کر سیاہ پوری طرح سے ایران تھا اور اس کی بہن نے اسے اس لوکٹ کو چھونے سے منع کیا اگلے پل سیاہ کی بہن اسے ایک کمرے میں بند کر کے باہر آنے کے لیے منع کر رہی تھی جس کے بعد سیاہ کے گھر میں کچھ لوگ آئے جو سیاہ کی بہن کو اپنے ساتھ لے گئے اور کمرے میں چھپا ہوا سیاہ اپنے آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا سیاہ اپنی بچپن کی آدوں میں کھویا ہوتا ہے کہ تبی وہاں کا بار اونر کیشش آ جاتا ہے جو سیاہ کو بلا کر اپنے سادرینگ کے پاس لے جاتا ہے اور اسے فائٹ کے دوران اپنے اپونینٹ کو بری طرح سے مارنے کے لیے کہہتا ہے کیونکہ اکثر سیاہ فائٹ کے دوران اپنے اپونینٹ کو نہیں مارتا تھا بلکہ خود کو ڈیفینس کرتے ہوئے کسی طرح میج جیت جاتا تھا جس سے فائٹ میج دیکھنے آئے لوگوں کو بلکل بھی مجھا نہیں آتا تھا اب فائٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن ار بار کی طرح اس بار بھی سیاہ خود کو ڈیفینس کرتے ہوئے اپنے اپونینٹ کو ڈیفیٹ کر کے میج جیت جاتا ہے جس سے کیشش بہت گسا ہوتا ہے اور خود سیاہ سے فائٹ کرنے کے لیے رنگ میں کچھ جاتا ہے سیاہ اور کیشش کے بیچ میں ایک خطرناک فائٹ ہوتی ہے لیکن سیاہ کیشش کے اوپر بھی حملہ نہیں کر رہا تھا بلکہ خود کو ڈیفینس کر رہا تھا جس موقع کا فائدہ اٹھا کر کیشش سیاہ کو بہتی بری طرح سے مارتا ہے اور جب وہ سیاہ کو اوپر سے اٹھا کر نیچے جمین پر پٹکنے والا ہوتا ہے تو سیاہ کو ایک ویجن آتا ہے جس میں وہ اپنے بہن اور یوکی دیوی ایتھیناؤں گسے میں دیکھتا ہے اور اگلے پر سیاہ کے بوڈیم سے نیلی روشنی کے ساتھ ایک پنکی کی آکرتی بھان نکلنے لگتی ہے جس نے دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ پوری طرح سے ایران تھے یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سیاہ کوئی او نہیں بلکہ وہ یودہ ہے جس نے دیوی ایتھیناؤں کو بچایا تھا اور اسی وجہ سے اسے یہ سارے ویجن آ رہے تھے کیشش کو لگ رہا تھا کہ اس نے سیاہ کو ارا دیا جس سے وہ بہت خوش تھا لیکن اگلے پر سیاہ واپس سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کیشش کو بہت بری طریقے سے مارنے کے بعد وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور اپنے ڈریسنگ روم میں آ جاتا ہے سیاہ کو وہاں پر ایک آدمی ملتا ہے جو کافی دیر سے سیاہ پر نجر رکھ رہا تھا اور اب کیوں کی اسے پتا چل گیا تھا کہ سیاہ ایک ہوتا ہے اس لئے سیاہ کو بتاتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور وہ اسے اپنے بوس آلمان سے ملنے کے لئے کہتا ہے سیاہ اس آدمی کی باتوں پر جاہ دھیان نہیں دیتا اور کلب سے بہر آ جاتا ہے کلب سے بہر آنے پر سیاہ کو آلمان ملتا ہے جو سیاہ کو بتاتا ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے اور فائٹ کے دوران اس کی بوڈی سے کوسما پاوہ نکل رہی تھی وہ اس بات کا ثبوت ہے آلمان سیاہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ گرونی عددہوں کو ڈونڈ کر اپنی ایک ٹیم بنا رہی ہے اور اکیوں کی سیاہ کی پار ایک ٹیٹ ہو چکی ہے اس لئے گرون کو بھی اس کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا اور وہ کسی بھی سمجھ یہاں آتی ہوگی اس لئے سیاہ کو جان کا خطرہ ہے آلمان سیاہ کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ گرون کے لوگ اسے جان سے مار دیں گے آلمان کی باتیں سن کر سیاہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ایکیرو کس بارے میں بات کر رہا ہے اب اگلے پل وہاں پر ہیلیکوپٹر سے گرون کے لوگ آ جاتے ہیں جس کے بعد آلمان اور سیاہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں گرون کے سولجر لگاتر ان کا پیچھا کر رہے تھے اور اس دوران جب آلمان کا ساتھی مائلوگ گرون کے سولجر پر شوٹ کرتا ہے تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک خاص پرکار کا سوٹ پہن رکھا تھا جو کافی زیادہ پارفول تھا اب آلمان اپنی بلیٹ پروف کار سے سیاہ اور مائلوگ کے ساتھ گرون کے سولجر سے بچ کر بھاگنے لگتا ہے اور وہ اب بھی ہیلیکوپٹر سے لگاتر ان کا پیچھا کر رہے تھے ایک لمبی ریس اور خطرناک فائٹ کے بعد آلمان سیاہ اور مائلوگ کے ساتھ کسی طرح بہت مشکل سے گرون کے سولجر سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ سبھی ایک ٹنل میں آ جاتے ہیں سیاہ کے پاس اس سمیں بہت سارے سوال تھے جن کا جواب وہ آلمان سے جاننا چاہتا تھا لیکن آلمان کے پاس اس سمیں زیادہ سمیں نہیں تھا کیونکہ گرون کے لوگ کسی بھی سمیں وہاں آ سکتے تھے اسی لئے آلمان کا ساتھی سیاہ کو پیچھے سے الیکٹرک شوق دے کر بیوش کر دیتا ہے تاکہ وہ سیاہ کو اپنے سارے لے جا سکے بیوش ہونے کے بعد سیاہ کو ایک بار فیر سے ویجن آتا ہے جس میں وہ اپنے بہن پیٹری سیاہ کے ساتھ فائٹنگ کی ٹریننگ کر رہا تھا اور ٹریننگ کے دوران جب وہ پیٹری سیاہ کا لوکیٹ ٹچ کرتا ہے تو اس کے اندر سے عجیب سی روشنی نکلنے لگتی ہے جس کے بارے میں گرون کو بھی پتا چل جاتا ہے اور اس کے سولجر سیاہ کے گھر پر آ جاتے ہیں پیٹری سیاہ سیاہ کو بچانے کے لیے اسے گھر میں چھپا دیتی ہے لیکن گرون کے سولجر پیٹری سیاہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں سیاہ کو جب وہ شاہتا ہے تو وہ خود کو آلمان کے ساتھ اس کے ایڈوانشپ میں پاتا ہے آلمان سیاہ کو اپنے ساتھ ایک سیکریٹ لوکیشن پر لے جاتا ہے جہاں برو گرون کے لوگوں سے چپ کر رہتا تھا آلمان سیاہ کو سمجھاتا ہے کیوں ایک ہوتا ہے اور اس کا جنم دیوی ایتینہ کی رکشہ کرنے کے لیے ہوا ہے سیاہ کو تب تک دیوی ایتینہ کی گرون سے رکشہ کرنی ہوگی جب تک کہ ایتینہ کو اس کی ساری شکتیاں نہیں مل جاتی سیاہ کو آلمان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا ایکیرو کس بارے میں بات کر رہا ہے اور دیوی ایتینہ کون ہے آلمان کے گھر میں اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی رہتی تھی جس کا نام سی اینا تھا سی اینا کوئی اور نہیں بلکہ دیوی ایتینہ کا پنر جنم تھا اور سیاہ کو سی اینا کا ہی گرون سے رکشہ کرنا تھا جب تک کہ سی اینا کو اس کی ساری شکتیاں مل نہیں جاتی اب سیاہ جب سی اینا کے ساتھ ڈینر ٹیبل پر بیٹھ کر ڈینر کر رہا ہوتا ہے تو اچانک سے سی اینا کو دورے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی بوڈی سے کافی ادھگ ماترہ میں انرجی بھال نکلنا شروع ہو جاتی ہے سیاہ یہ سب دیکھ کر پوری طرح سے ایران تھا اور اب اسے بھی آلمان کی باتوں پر وشاش ہو جاتا ہے کہ دیوی ایتینہ کی باتیں سچ ہیں اور سی اینا ہی دیوی ایتینہ کا پنر جنم ہے کچھ سمیے بعد سی اینا پہلے کی طرح نورمل ہو جاتی ہے اور جب وہ سیاہ کے ساتھ ہوتی ہے تو سیاہ کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ کس فرکار وہ سالوں پہلے آسمان سے دھرتی پر ایک سونے کے آرمر میں گری تھی اور تب آلمان اور گرون نے اس کی دیکھ بھال کی گرون واسطہوں میں آلمان کی وائف تھی لیکن گرون کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ سی اینا دیوی ایتینہ کا روپ ہونے کی وجہ سے اپنی شکتیاں ملنے کے بعد پوری دنیا کو ختم کر دے گی اسی لئے گرون نے سونے کے میجیکل آرمر کی مدھر سے بہت سارے خطرناک ویپن بنائے تھے جس سے وہ سی اینا کو ختم کرنا چاہتی ہے اور سیاہ کو تب تک سی اینا کی رکشہ کرنا ہوگا جب تک کہ سی اینا کو اس کے شکتیاں نہیں مل جاتی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاہ کو ایک ویران پڑے ٹاپو پر لائے جاتا ہے جہاں پر مرین نام کی ایک نائٹ ووریر سیاہ کو فائٹنگ ٹریننگ دینے والی تھی تاہی کہ سیاہ جلد سے جلد اپنی پاور کو جاگرد کر سکے اور ایک نائٹ ووریر بن کر سی اینا کی رکشہ کر سکے اس ٹریننگ میں سیاہ کو مرین کی باتوں پر وشاش نہیں تھا کہ اس کے اندر بھی کوئی سپر پاور ہے اس لئے اور ٹریننگ میں زیادہ فوکس نہیں کر رہا تھا لیکن جب مرین سیاہ کو بتاتی ہے کہ جب وہ اپنی کوسما پاور جاگرد کر کے ایک یو دا بن جائے گا تو بڑی آسانی سے اپنی ششترہ کو ڈھون لے گا مرین کی بات سن کر سیاہ پورے مند سے ٹریننگ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ جیسے جل ٹریننگ ختم کر کے اپنی ششترہ کو ڈھوننا چاہتا تھا اگلے سین میں ہم گرون کو دیکھتے ہیں جو اپنے لوگ کے ساتھ کیسیوں کے پاس جاتی ہے اور اسے کس میجیکل پاور دے کر سیاہ کو ختم کرنے کے لئے بھولتی ہے کیونکہ سیاہ کے مرنے کے بعد وہ بڑی آسانی سے سیاہ نہ کو مار سکتی تھی اب کیونکہ کیسیوں سیاہ سے نفرت کرتا تھا اسی لئے وہ گرون کی بات مان جاتا ہے اور گرون کے ساتھ کام کرنے کے لئے راجی ہو جاتا ہے وہیں دوسری درسیاں لگاتار مرینہ کے دیکھرے میں اپنی ٹریننگ کر رہا تھا اور دیرے دیرے اپنی شکتیوں پر کابو پانا سیکھ رہا تھا تاہیے کہ ایک بہترین یودہ بن سکے اگلے سین میں ہم گرون کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آلمان کے ایک ساتھی کو ٹوچر کر کے اس سے آلمان کے سکرٹ لوکیشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے آلمان کا ساتھی شروع میں تو گرون کے لوگوں کو آلمان کے سکرٹ لوکیشن کے بارے میں بتانے سے ساف ساف منا کر دیتا ہے لیکن جب گرون کے لوگ اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے انہیں آلمان کے سکرٹ لوکیشن کے بارے میں بتا دیتا ہے وہیں دوسری درسیاں نے مرینہ کے ساتھ ایک مشکل ٹریننگ کے بعد اپنی شکتیوں پر کابو پانا سیکھ لیا تھا جس سے اس کی لوکیٹ اچانک سے چمکنا شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے سیاں کے سامنے ایک بڑے سے بوکس میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ بڑا سا بوکس ٹوٹ کر پیگاساس نائٹ کے آرمر میں بدل جاتا ہے اور سیاں کی بوڈی کے اندر چلا جاتا ہے یعنی کہ اب سیاں کے پاس پیگاساس نائٹ کی پاور اور اس کی آرمر تھی جو اس بات کی سبوت تھی کہ سیاں اب پوری طرح سے ایک یوڈہ بن گیا ہے اب سیاں کو ایک ویجن آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ بچون میں جب گرون کے لوگ اس کی بہت پیٹری سیاں کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو سامنے آرمر بھی ان کے ساتھ تھا اس ویجن کے بعد سیاں کو آرمر کے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں پیٹری سیاں کو کڈنپ کرنے کے بیچے آرمر کا ہاتھ تو نہیں ہے سیاں اس سال کا جواب آنے کے لیے گسے میں آرمر کے پاس جاتا ہے سیاں اس سامنے کافی زیادہ گسے میں تھا اور جب آرمر کا ششٹینڈ سیاں کو سچا ہی بتانے کوشش کرتا ہے تو سیاں اس کی باتوں پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتا اب وہاں پر سیاں آ جاتی ہے جو سیاں کو اپنے ساتھ وہاں سے دور ایک شاند جگہ پر لے جاتی ہے سیاں سیاں کو بتاتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو گلتی سے گرون کو جکمی کر دیا تھا جس کے بعد سیاں کے ڈیٹ یعنی کہ آرمر نے کسی طرح اس آرمر کی کوسما پاور کی مدد سے گرون کو ٹھیک کیا جس آرمر میں سی اینا آسمان سے نیچے گری تھی اس گھٹنا کے بعد گرون کو جندہ رہنے کے لیے کوسما پاور کی جرت پڑھنے لگی جس کی وجہ سے وہ دنیا کے الگ الگ حصوں سے یو داؤ کو ڈونڈ کر ان کی کوسما پاور چھیننے لگی تاکہ خود کو جندہ رکھ سکے اس ٹائٹنگ میں آرمر نے بھی گرون کا ساتھ دیا اور جب سیاں نے بچپن میں پیٹری سیاں کے ساتھ فائٹ ٹریننگ کے دوران اس کی لوکیٹ کو چھوا تھا تو لوکیٹ کے اندر سے نکلنے والی کوسما پاور پیٹری سیاں کی نہیں بلکہ سیاں کی تھی اس گھٹنا کے بعد گرون کو سیاں کے لوکیشن کے بارے میں پتا چل گیا تھا اسی لیے سیاں کی کوسما پاور چھیننے کے لیے آلمن اور اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی تھی پیٹری سیاں نے سیاں کو بچانے کے لیے اسے چھپا دیا تھا اور جب گرون وہاں پہنچی تو پیٹری سیاں کو یودہ سمجھ کر اپنے سال لے گئی لیکن جلدی گرون کو پتا چل گیا کہ پیٹری سیاں ایک یودہ نہیں ہے پیٹری سیاں کو پتا تھا کہ گرون کے لوگ اس پر نجر رکھ رہے تھے اسی لیے سیاں کے پانس لوٹ کر واپس نہیں گئی تاہی کہ سیاں سرکشد رہ سکے اور ہو سکتا ہے کہ پیٹری سیاں آج بھی جندہ ہو سی اینا سیاں کو یہ بھی بتاتی ہے کہ گرون کو لگتا تھا کہ وہ پوری دنیا کو ختم کر دے گی اسی لیے سی اینا کو ماننا چاہتی تھی لیکن آلمان کو سی اینا کے اوپر وشانش تھا اسی لیے انہوں نے ہمیشہ سی اینا کا ساتھ دیا اور گرون سے سی اینا کی رکشہ کی سی اینا اور سیاں اپس میں باتیں کری رہے تھے کہ تیب ہی وہ گرون کے ایڈوانشپ کو دیکھتے ہیں جو آلمان کے سگرڈ لوکیشن کی طرف جا رہی تھی سیاں اور سی اینا یہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ آلمان کی جان خطرے میں ہے اسی لیے دونوں تیجی سے اس طرف جاتے ہیں وہیں دوسری تب آلمان اور اس کے ایششٹین کو بھی پتا چل گیا تھا کہ گرون اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ چکی ہے اسی لیے اندر آنے کا سارے دروازہ بند کرنے لگتے ہیں لیکن وہ گرون اور اس کے لوگوں کو اندر آنے سے نہیں روک پاتے کیونکہ دروازے توڑ کر اندر آ جاتے ہیں گرون اور آلمان کے سولجرز کے بیچ میں ایک خطرناک فائٹ ہوتی ہے گرون اور آلمان جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو گرون آلمان سے سی اینا کے بارے میں پوچھتی ہے گرون سے کچھ سمجھ بات کرنے کے بعد آلمان اسے سمجھانے کوشش کرتا ہے کیوں سی اینا کے اوپر وشاش کریں کیونکہ سی اینا کبھی بھی انسانیت کو ختم نہیں کرے گی اب وہاں بس سیاہ بھی سیاہ کے ساتھ آ جاتا ہے سیاہ اور سیاہ کو دیکھ کر گرون کے لوگ ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک خطرناک فائٹ ہوتی ہے گرون کے ساتھ کیشو بھی آیا تھا جو سیاہ کو مارنے کے لیے اس کے اوپر حملہ کرنا شٹارٹ سیاہ کیشو کے سامنے جات دیر تک نہیں ٹک پاتا ہے کیونکہ ابھی اپنی شکتیوں کا اچھے استعمال نہیں کر پا رہا تھا جس کی وجہ سے کیشو سے بہت بری طرح سے مارتا ہے اور سیاہ گھائل ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف اب آلمن بھی سمجھ گیا تھا کیونکہ گرون کو نہیں روک پائے گا اسی لئے گھر میں بلاش کر گھرون کو مارنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کا کوئی مارنا پڑ رہا ہے کیونکہ گرون کو ڈر تھا کہ سی ایتنا بننے کے بعد پوری دنیا کو ختم کر دے گی گھائل سیاہ کو بتاتا ہے کہ گرون سی کی بات سن کر مارین اسے سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ اپنا دھیان سی اینا پر کین کریں تو اپنی شکتیاں واپس پاس سکتی ہے جس کے بعد سیاہ سی اینا کو بچا سکتا تھا سیاہ اس کے بعد آلمان کے ششتین کے ساتھ اس کی ایڈوان شپ سے سیاہ کو بچانے کیلئے نکل بڑھتا ہے سیاہ کو آتا دیکھ کر گرون کے لوگ ان کے شپ پر حملہ کرنا شٹارٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد سیاہ مارین کے کہے مطابق اپنا دیان سی سیاہ کو رکھنے کے لئے آتا ہے تو سیاہ کیشو کو ایک ہی وار میں ڈیفیٹ کر دیتا ہے سیاہ اسے ایک ہی وار میں نوکاوٹ کیسے کر سکتا ہے گرون سی اینا کو مارنے کے اپنے پروسیس کو شروع کر دیا تھا جس کے دوران سی اینا کو کافی زیادہ شروع کر دیتا ہے نیرو کوئی اور نہیں بلکہ فینکس نائٹ یو دا تھا جو اپنے اصلی روپ میں آنے کے بعد دیکھتے دیکھتے ایک کر گرون کے سارے لوگ کو مار گراتا ہے اور پھر اس کے بات سی اینا کے پاس جا کر اس کی بوڈی کے اندر سے گولڈن آرمر کی پاور ریزو کرنا شروع کر دیتا ہے تائی کیوں پہلے سے بھی کافی جیدہ پار فل بن سکے اور پوری دنیا پر راج کریں اب وہاں پر سیا بھی آ جاتا ہے جس ہو رہی تھی وہاں دوسری طرح لیم میں گرونٹ سی اینا کو بچانے کے لیے سارے کمپیوٹر اور مشینوں کو آف کر دیتی ہے لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ سی اینا کی شکتیاں اب جاگرط ہو چکی تھی اور دیکھتے دیکھتے دیوی ایتینا میں بدل جاتی ہے فائٹ کے دوران نیرو جب یہ دیکھتا ہے تو اسے پورا وشاش ہو جاتا ہے کہ سی اینا دیوی ہونے کے بعد وہ دیوی ایتینا کے روپ میں سچ میں پوری دنیا کو ختم کر دے گی اور سی اینا کی بڑی سے نکلنے والی کوسمی انرجی سے آس پاس کی جگہ پوری طرح سے ڈیشٹوئی ہو رہی تھی سی اینا کی بات سن کر سیاہ اس کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور سی اینا کو سمجھانے کوشش کرتا ہے کیوں یہ سب روک سکتی ہے سی اینا کی طرف آگے بڑھنے کے دوران سی اینا سے نکلنے والی کوسمی انرجی کی وجہ سے سیاہ کارمر بھی ٹوٹ کر اس کی بوڈی سے الگ ہو جاتا ہے اور اسے کافی زیادہ درد ہو رہا تھا لیکن سیاہ ہار نہیں مانتا اور سی اینا کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ وہ اب بھی دنیا کو تباہ ہونے سے بچا سکتی ہے سیاہ کو درد میں دیکھ کر سی اینا خود پر کابو پا لیتی ہے اور روش میں آ جاتی ہے جس کے بعد سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے اور دنیا تباہ ہونے سے بچ جاتی ہے سی اینا اس کے بعد اپنی موم گرون کے سیاہ کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر سیاہ سیاہ سین بائکی کے جو ڈی ایک ووریر کو ڈھون نے کے لیے بول رہی تھی کیونکہ اب دیوتاؤں کو بھی اتی نا کے جاگرت ہونے پتا چل گیا ہوگا اور وہ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے اس کے ساتھ یہ مووی یہ پر ختم ہو جاتی ہے گائز اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل